موسیقی کے لیے ہے جو لوگ تور براؤزر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تور براؤزر کیا ہے دوستو تور براؤزر ایک ایسا براؤزر ہے جس کے اندر آپ اگر کچھ چیز براؤز کرے تو آپ کا جو ایپ ایڈس ہوگا وہ ایپ ایڈس آپ کا اوریجنل ایپ ایڈس نہیں ہوگا وہ ایپ ایڈس کوئی فوکسی ایپ ایڈس یعنی دوسری country कا ایپ ایڈس ہوگا یعنی تور براؤزر کا سب سے اچھی یہ ایک بات یہ ہے کہ تور براؤزر کا جو ایپ ایڈس ہوتا ہے جب آپ کچھ براؤز کرتے ہیں تو تور براؤزر میں ایپ ایڈس پار سگنڈ میں چینج ہوتا رہتا ہے یعنی بائی بریت ہوتا رہتا ہے وہ کونشٹینٹ نہیں رہتا ہے اور دوسرے بات یہ ہے کہ تور براؤزر میں آپ کا جو ایپ ایڈس ہوتا ہے وہ کبھی شوڑ نہیں کرے گا آپ اگر کچھ سارج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا IPA ڈس کو ٹریک کرنا پائے تو آپ TOR Browser یوز کر کے سارج کر سکتے ہیں کوئی آپ کا IPA ڈس جو original IPA ڈس ہوگا وہ دھون نہیں پائے گا اسی لئے TOR Browser یوز کرتے ہیں دوستو ابھی آپ کا سوال یہ ہوگا کہ TOR Browser کون یوز کرتے ہیں ایسے کہ normal Browser جیسا کہ Chrome ہے Mozilla Firefox ہے Internet Explorer ہے لیکن TOR Browser کون یوز کرتے ہیں ویسے تو Chrome, Mozilla, Internet Explorer یہ تو normal آدمی یوز کرتے ہیں لیکن TOR Browser کون یوز کرتے ہیں دوستو TOR Browser ہیکار لوگ یوز کرتے ہیں جو لوگ ہیکار ہوتے ہیں وہ لوگ ہی TOR Browser یوز کرتے ہیں کیونکہ ہیکار لوگ جو سارج کرتے ہیں نیٹ پر اگر ان لوگوں کا IP address کوئی ٹریک کر لیا تو وہ لوگ پکڑ جائیں گے تو جب وہ لوگ TOR Browser یوز کرتے ہیں تو لوگ کا IP address ٹریک نہیں ہوتا یا تو بلکہ ناممکن ہے ٹریک نہیں ہوگا کیونکہ پار سیکنڈ میں کتنی کونٹری کا IP address شو کرتے ہیں وہ کوئی بھی کسی طرح بھی وہ ڈھونڈ نہیں پائے گا تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی سیکیور چیز جو آپ سارج کریں دوسرا کوئی آپ کو ٹریک کرنا پائے تو آپ TOR Browser یوز کیجئے دوستو میں آپ کو TOR Browser PC میں انشٹل کر کے دکھاتا ہوں تو TOR Browser PC میں انشٹل کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ اپنی PC کے کوئی بھی براوزر کو اوپن کیجئے ابھی میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں جہاں براوزر اوپن کرنے کے بعد آپ کو سارج کرنا ہے گوگل یعنی گوگل پر جانا ہے گوگل پر جانے کے بعد آپ کو سارج کرنا ہے TOR Browser صرف سارج کرنا ہے TOR Browser TOR Browser سارج کر کے آپ کو انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر میں TOR Browser اور ویبسائٹ کا نام ہوگا TOR Project.org یعنی TOR Browser کا اوریجینل ویبسائٹ اس ہی کے اندر سے آپ کو TOR Browser لینا ہے دوسرے سائٹ میں نہیں لینا ہے دوسرے سائٹ سے نہیں لینا ہے تو ابھی میں TOR Browser پر کلک کرتا ہوں تو ابھی کلک کیا تو کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں TOR Browser کا لوگو بھی دیا ہوا ہے یہی ہے TOR Browser کا لوگو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر TOR Browser کون کون سی پلیٹ فرم میں ایویلیول ہے یعنی PC کے لیے تو PC کے لیے TOR Browser آپ دیکھ سکتے ہیں انڈوس کے لیے بھی ہے میک کے لیے بھی ہے لیناکس کے لیے تو آپ کا PC جو بھی پلیٹ فرم کا ہو TOR Browser لے سکتے ہیں تو آپ نیچے جا کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈاؤنڈڈ کرنا ہے اگر آپ کا PC ونڈوس کا ہو تو یہاں پر ونڈوس 32 64 وہ بھی دیکھ کے آپ کو معلوم کرنا ہوگا کہ آپ کا PC 34 بیٹ ہے یا 64 بیٹ ہے وہی چیک کر کے وہاں سے ڈاؤنڈڈ کر سکتے ہیں اور میک کا ہو تو میک یہاں پر میک میں بھی لنک دیا ہوا ہے اور لینکس کا ہو تو لینکس کا بھی لنک دیا ہوا ہے تو میرا PC تو انڈوس کا ہے تو انڈوس 64 بیٹ کا ہے تو میں انڈوس 64 بیٹ پر کلک کرتا ہوں تو کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹکلی ڈاؤنڈڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا دیکھئے کلک کرنے کے بعد ہی یہاں پر TOR Browser ڈاؤنڈڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ابھی میں اس کو پوز کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے TOR Browser already ڈاؤنڈڈ کر لیا اور انڈسڈل بھی کر لیا تو ابھی میں آپ کو TOR Browser دیکھاتا ہوں use کر کے کیسے TOR Browser use ہوتا ہے تو میں ابھی اپنے انڈوس پر جاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لوگوں دیکھ رہے ہیں یہی ہے TOR Browser کا main.exe فائل ہے اور جب انڈسڈل کر دیں گے تو اے سے آئے گا start TOR Browser اے سے آئے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے TOR Browser کو انڈسڈل کرنے کے بعد یہاں پر جا سکتے ہیں جانے کے بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں جب آپ TOR Browser پر کلیک کریں گے تب کیا ہوتا ہے کہ TOR Browser سب سے پہلے کنفیگارٹ ہوتا ہے اور نیٹ کے ساتھ پیچ ہوتا ہے پیچ ہو کے اس کا IP address جو چینج ہوتا ہے وہ ہی سب سے پہلے کنفیگارٹ ہوتا ہے تو تھوڑا وقت لگتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے یہاں پر ایک بار آیا connecting to the TOR Network یعنی TOR Network کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے اس میں تھوڑا وقت بھی لگ سکتا ہے تو اب یہاں پر جب آپ open کریں گے تو ایسا ہی آپ کو windows ملے گا تو میں اس کو ملے گا windows ملے گا windows کے آپ نیچے یہاں پر ایک option دیکھ سکتے ہیں کہ test TOR Network Setting تو اس پر آپ کلیک کیجئے کلیک کرنے کے بعد آپ کو ایک ایسا windows ملے گا کہ congratulations this browser is configured to use TOR یعنی یہ جو browser ہے یہ TOR Browser اس کو configure کیا گیا ہے TOR کے لئے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں your IP address appear to be لیکن یہ IP address پار سگنڈ میں change ہوتا جائے گا یہ IP address stable نہیں رہے گا آپ کا IP address کونسا کونسا دکھائے گا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ IP address دیکھ سکتے ایک دو تین یہ تینوں country میں چھار international اور بھی country سے سائیکل کی طرح یہ چینج ہوتا ہے یہ ہی ہے لیکن سائیکل طرح پار سگنڈ بھی وہ چینج ہوتا رہتا ہے اگر آپ کو کوئی ٹریک کرنا چاہے تو ٹریک نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ سائیکل کی طرح چینج ہوتا رہتا ہے تو آپ کی دیکھاتا ہوں کہ ایسے IP address کیا آپ کی PC میں شو ہو رہا ہے تو آپ پر سارج کرتا ہوں کہ My IP address ہوتا رہتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو IP address Original یعنی Chrome PC میں Chrome اور Mozilla Firefox بھی انہیں IP address کیا دیکھاتا ہے اب یہاں پر آپ ایک IP address دیکھ رہے ہیں چھاپوش یہ یہ آپ کو دوسری براؤزر میں نہیں شو کرے گا My IP آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا IP address انڈیا کا standard IP address ایسا ہی ہوتا ہے آپ یہاں پر ایسا دیکھ رہے ہیں لیکن Tor Browser کے اندر ایسا اسی طرح اگر آپ Tor Browser use کریں تو آپ کو کوئی ٹھیک نہیں کر پائے گا تو ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں انڈرویڈ موبائل پر کیسے انسٹل کرتے ہیں Tor Browser اینڈ کیسے use کرتے ہیں تو میں ابھی انڈرویڈ پی سی سے انڈرویڈ موبائل پر جاتا ہوں چلیے Tor Browser کوئی بھی انڈرویڈ موبائل پر انسٹل کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ اپنی موبائل پر جائیے اور موبائل کا کوئی بھی ایک براؤزر اوپن کر لیجئے جیسے کہ میں ابھی اوپن کر رہا ہوں میرے موبائل کا کروم براؤزر وہاں پر آپ کو سب سے پہلے سارچ کرنا پڑے گا جو گوگل یعنی گوگل پر جانا پڑے گا گوگل پر آپ کو سارچ کرنا پڑے گا tarbrowser.apk .apk سارچ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ سب apk جو فائل ہوتا ہے وہ سب آ جاتا ہے دوسرا فائل نہیں آئے گا سب apk فائل ہی آئے گا تو آپ وہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں download torbrowser تو اس کا original website www.torproject.org اس پر آپ کو جانا ہے وہاں پر جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں torbrowser پہلے جو پی سی میں جیسے دکھایا تھا وہاں پر بھی دکھا رہا ہے انڈوس مائکروسوفت کے لئے ایپل ایس کے لئے لینس کے لئے طور فور سمارٹ فون کے لئے تو آپ کو کونسی اپشن پر جانا ہے آپ کو صرف جانا ہے طور فور سمارٹ فون پر جانا ہے وہاں پر جانے کے بعد آپ دیکھ رکھتے ہیں our software is available for android based font اور نیچے دیکھا ہوا ہے گا اور the play store صرف play store پر کلک کرنا ہے play store کی نہیں کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ آپ کو ڈائریکل play store میں پوروارڈ کیا جائے گا تو وہاں پر آپ کو صرف install پر کلک کرنا ہے اور tor browser کو ڈاؤنلڈ کر لینا ہے تو ابھی یہ کتنا وقت لگا آپ کی network کی اوپر ڈپنڈ کرتا ہے یہ ڈس ایم بی کا تو ابھی یہ ڈاؤنلڈ ہو رہا ہے تو ابھی یہ دیکھیں ڈاؤنلڈ ہو گیا ابھی انسٹل ہو رہا ہے انسٹل ہونے کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے صرف آپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو ایسا ایک انڈوس ملے گا جس پر دیکھائے گا کہ start ایک سائٹ میں اور دور سائٹ میں browse جب browse نہیں دیکھائے گا کب دیکھائے گا جب start ہو جائے گا click کریں گے جب start پر اس کے بعد ہی browse کا option آئے گا تو ابھی میں start کرتا ہوں start کرنے کے بعد یہاں پر stop لگا ہوا آ جائے گا یعنی یہ start ہو گیا دیکھئے connect the tour network یعنی tour network میرے mobile پر اس browse میں successfully connect ہو گیا یہ message آیا ابھی یہاں پر دیکھ سکتے browse جو آیا تو ابھی آپ کو browse پر click کرنا ہے browse پر click کرنے کے بعد آپ یہاں پر تین option دیکھیں گے ایک ہے install or fox دوسرا ہے standard browser تیسرا ہے apps vpn mode تو آپ کو کیا کرنا ہے install or fox install or fox یعنی or fox ایکس براؤزر ہے جو سب سے اچھا ہے android کے لئے وہ تار کا ہی ہے وہ تار کے ساتھ اچھی طرح سے پیچھ ہوتا ہے آپ کو صرف اس کو ڈاؤنلڈ کرنا ہے install or fox install or fox پر اگر click کریں گے تو ڈائریکٹل آپ کو desktop میں forward کیا جائے گا تو پھر سے بھی اس کو install کرنا ہے یہ زیادہ mb کا نہیں ہے یہ 30 mb کا ہے تو آپ کے network اگر اچھا ہو تو یہ بہت زلد ہو جائے گا اب یہ ترہا wait کر لیتے ہیں اس کو install ہونے دیجئے دیکھیں دیکھیں اب یہ install ہو گیا ڈاؤنلڈ ہو گیا ابھی install ہو رہا ہے دیکھیں ابھی یہ full install ہو گیا تو دوستو ابھی آپ یہاں سے open پر click کر کے tar browser کو آپ کی android موبائل پر easily use کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کو یہاں سے open کر کے آپ کو tar browser نہیں دیکھا سکتا کیونکہ جب میں آپ کو open کر کے tar browser use کر کے دیکھاؤں گا تو میری جو موبائل کا skin recorder ہے اس میں skin record نہیں ہوتا یہ کس لئے مجھے بھی معلوم نہیں ہوا کیونکہ موبائل پر skin recorder جب tar browser open کرتا ہوں تو tar browser کے اندر جو کچھ کرتا ہوں وہ موبائل کے skin recorder میں نہیں آتا وہاں پر black ہو جاتا ہے تو tar browser موبائل پر کیسے function کرے گا جیسے میں نے آپ کو pc میں دکھایا تھا ایسے ہی exactly same function کرے گا وہ ایسے ہی آپ اپنی کوئی بھی اندرڈ موبائل پر tar browser use کر سکتے ہیں تو اسی طرح tar browser اپنی pc پر اور اپنے موبائل پر install کر سکتے ہیں یعنی use کر سکتے ہیں دوستو اگر میرا اس ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کیونکہ ایسا ہی ویڈیو میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا اور آپ سبسکرائب کر کے مجھے ساپوٹ کیجئے تاکہ میں ایسا ہی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں آج کیلئے اتنا ہی شکریہ شکریہ